اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد الشاہد ہماری CCNA کے ٹرینلل جاری ہے CCNA میں ہم راوٹر کے پر بات کر رہے ہیں اور راوٹر میں ہم نے کیا پڑھاتا راوٹر میں ہم نے پڑھاتا کہ نہ DHCP IP اور static IP DHCP IP اور اس کے پینل کو کیسے اوپن کرتے ہیں SSID name کیسے دیتے ہیں پاسورٹ کیسے لگاتے ہیں اور گیٹوے کیسے چینج کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے پورٹ کے بارے میں پڑھاتا ہے اب ہم پڑھیں گے آخری اس میں کمانڈ پرامٹ میں مطلب پنگ کرنے کا طریقہ کہ پنگ کیسے کر سکتے ہیں پنگ سے مراد کیا ہوتا ہے پنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نہ جو ہم ایک نیٹ ورک بناتے ہیں اس نیٹ ورک کے اندر جو ہماری ڈیوائس جو کمپیٹر جتنی بھی چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں وہ نیٹ ورک کے اندر کنیکٹ ہیں یا نہیں ٹھیک ٹھیک ہے اس کو چیک کرنے کے لئے ہم پنگ کمانڈ یوز کرتے ہیں اچھا چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے طرف میں بتاتا ہوں کہ پنگ کمانڈ کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائسیں ہمارے نیٹ ورک کا حصہ ہیں یا نہیں کیا کریں گے ہم ایک راوٹر لے لیں گے راوٹر لینے کے بعد این ڈ ڈیوائس پر جائیں گے کمپیوٹر لے لیں گے کچھ ہم ٹھیک ہے کمپیوٹر لے لیتے ہیں سٹیٹ تھرو وائٹ سے انہیں کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس سے بھی ہم نے کنیکٹ کر دیا اس سے بھی ہم نے کنیکٹ کر دیا فاسٹ فاروڈ ٹائم کر دیتے ہیں تاکہ یہ کنیکٹ ہو جائیں کنیکٹ ہوگے اس کے بعد ہم کیا کریں گے سمپل یہ طریقہ آپ کو پتا ہے ان چیزوں کا سب کا تی آئی سی پی سے اسے آئی پی لبائیں گے اسے اس نے ہنڈرڈ آئی پی دے دی کمپیٹر کو دوسری ڈیوائس کے پر جاتے ہیں دوسری ڈیوائس کو اس نے ہنڈرڈ وان زیرو وان دے دے اور تیسری کو وان زیرو یہ ٹو دے دے گا بانڈ دے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم اسے پنگ کیسے کر سکتے ہیں اچھا ایک اور ڈیوائس ہم لے لیتے ہیں وائفائر ڈیوائس تاکہ وائفائر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں اسے یہ پاورٹ آف کر دی اس میں سے کارڈ نکال دیا وائفائر لیتے ہیں ٹھیک ہے لگانے کے بعد پاورٹ آف کرتے ہیں پاورٹ آف کرنے کے بعد پاورٹ آن کی جیسے ہم نے پاورٹ آن کی اس نے اسے کنیکٹ کر دیا اور اسے ایک سو ایک سو تین دے دے گا یا کچھ بھی اپنی مرضی سے دے سکتا ہے اسے ایک سو تین دے دیا ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کیا کرنا ہے ہم کسی بھی کمپیوٹر پر چلے جاتے ہیں کمپیوٹر پر جاتے ہیں یہ ران کا آپشن ہوتا ہے پہلے کمپیوٹر کو ہماری کیا تھی ہنڈرڈ آئی پی تھی انٹر کیا ہمیں آئی پی تھی اچھا یہ انٹر کرتے ہیں یہ یہاں بتا دیتا ہے کنیکٹیوٹی ریپلائی آرہا ہے ہمیں ریپلائی فرام سے ہمیں ریپلائی آرہا ہے یہ اس نے بتا دیا یہاں اس نے بتا دیا کہ پیکٹ سینڈ ہو رہے ہیں اور ریسیو ہو رہے ہیں لاؤسٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اس کے سارے ٹیٹیلز نے دے دی آگے کیا کرتے ہیں پھر دوسری اس کے کرتے ہیں پی آئی اینجی پن سپیس ون نائنٹو ون سکس ایک ڈاٹ زیرو ڈاٹ ون زیرو ٹو انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ون زیرو ٹو بھی ہم نے کسی کو دیوئی تھی یہ بھی اس نے اسے بتا دیا کہ نہیں یہ کنیکٹڈ ہے یہ ہمارے اس پیکٹ کا ہصہ ہمارے اس نیٹ ورک کا ہصہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور کر لیتے ہیں جو ہمارے نیٹ ورک کا ہصہ نہیں ہے آپ کسی کو بھی چیک کریں گے ویسے تین کو کر لیتے ہیں جو لیپ ٹاپ ہم نے وائ فائی ڈیوائس کی تھی کنیکٹ اسے کر لیتے ہیں پی آئی این جی پی آئی این جی پنگ سپیس ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس ایٹ ڈاٹ 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 کنیکٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اسے بھی اس نے ریپلائے دے دیا ون سپیس ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس ایٹ ڈاٹ 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 ون ڈیرو سکس یہ ہمارے نیٹ ورک کے اندر کوئی نہیں ہے یہ ڈیوائس ہم نے یہ آئی پی کسی کو نہیں دی کیا کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے وہ تنگن ون نائن ٹو واس ویٹ آف ڈاٹ مطلب ویٹ اور 32 بیٹس آف ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے ریکویسٹ ٹائم آؤٹ مطلب یہ ریپلائے نہیں آرہا یہاں ایک اور میسیج بھی آسکتا ہے انریچیبل ٹھیک ہے انریچیبل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ ڈیوائس آف لائن ہو تو انریچیبل کا میسیج بھی آتا ہے سم ٹائم اور نا کنیکٹ ہو تو انریچیبل اور یہ ٹائم آؤٹ اس طرح کے ٹائم آؤٹ ہو تو نہیں کنیکٹ اور اگر انریچیبل ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائس ہمارے اس کا حصہ تو ہے لیکن اس وقت آف لائن ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا وائ فائ سے وہ کنیکٹ نہیں ہے اس طرح کے کوئی سیچویشن ہو سکتی ہے اچھا ریل انوارمنٹ میں ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں ریل انوارمنٹ میں میں چلتا ہوں کیا کرتا ہوں میں ہم چلے جاتے ہیں کنٹرول پینل میں میں آپ نے کسی بھی ڈیوائس کو چیک کرتا ہوں میں یہ چیک کر لیتا ہوں یہ میری ڈیوائس یہ پرنٹرز میرے کنیکٹڈ ہیں اس میں میں یہ ایک پرنٹر لے رہا ہوں ڈرائیڈ کلک کروں گا میں اس کی آئی پی پہلے مجھے معلوم ہونے چاہیے کہ یہ کون سی آئی پی ہے اس کے ساتھ آئی پی دیکھوں گا تو آئی پی اس نے بتا دی کہ یہ آئی پی ہے یہ لوکیشن ہے اس کی 192.168.8.131 ٹھیک ہے اگر یہاں سے بھی نہ پتا چلے تو یہاں سے آپ کریں گے یہاں کے کون فگر پورٹ کریں گے تو یہ یہاں کرنٹ آئی پی آڈریس جو اس وقت اس نے اٹھائی بھی اگر ڈی آئی سی پی پہ ہوتا ہے تو آپ آپ آٹومیٹک دیتا ہے نا وہ آئی پی تو ایک دن کچھ دے گا دوسری دن کچھ دے گا کیونکہ جس وقت ہی سرور ہمارا روم سرور آن ہوگا اور راوٹر ہمارا آن ہوگا ڈی سٹارٹ ہوگا تو وہ اگر ہم ڈی آئی سی پی پہ ان ڈی وائسز کو آئی پی دیتے ہیں ڈی آئی سی پی کے طریقے سے تو دن ہر بار چینجنگ ہوگی اور اگر ہم سٹیٹک آئی پی کے طریقے سے دیتے ہیں تو پھر مطلب وہی آئی پی ہوگی جو ہم دیں گے اسے اور اللہ کریں گے ٹھیک ہے کیا کریں گے میں چلا جاؤں گا کمانڈ پراؤنٹ میں یہ ہم ریل انوائرمنٹ میں ہم چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے کمانڈ پراؤنٹ میں گیا کمانڈ پراؤنٹ میں جانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پی آئی اینجی سپیس وان وائنٹو ڈوڈوڈ ڈوڈ وان سکس ڈوڈ 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 اور سینڈ پیکٹ سینڈ اور رسیب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا طریقہ کار پنگ کمانڈ کا اگلی ویڈیو میں ہم اس آئی موڈل پڑھیں گے کہ اس آئی موڈل کیا ہے یہ کس طرح ورک کرتا ہے اور اس کی نیٹ ورک کے اندر کیا اہمیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ابھی تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ